اسلام علیکم ڈیسو کیسے ہیں آپ سب دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے جارہے ہیں سمسنگ گلیکسی اے 53 کے بارے میں جیہاں دوستو اب اس فون میں کیا پرائس ہونے والی ہے پاکستان کے مارکٹ میں اور انڈیا کے مارکٹ میں کیا ہونے والی ہے اور کیا سپیسکیشنز ہونے والی ہیں لیکن سپیسکیشن بتانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کیا یہ اپنی پرائس رین کے اندر ویلی پروائیڈ کرتا ہے اور بہت ہی کمال کی سپیسکیشن دے گا جیہاں اب یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس فون کے ڈیزائن کی تو ڈیزائن تو ہمیں بہت ہی عالی دیکھنے کو ملی رہا ہے اور اس کی لک بھی بہت ہی کمال کی دیکھنے کو ملے لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں سپیسکیشن اچھی دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں ویڈیو کو آخرے دیکھ دیکھتے رہے گا اس فون کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤڈ کے لیے ہونے والے ہیں اور ویڈیو پساند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن تو بلکل پرس کیجئے گے تاکہ ان فیچر لے ٹیسٹ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بات سٹار کرتے ہیں دوستو اس فون کے ڈسپلی سائز کی تو اس میں ہمیں 6.5 انٹیز کا فول ایٹی پلاس ریزولیشن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں اگر بات کروں دسپلی ٹائپ کی تو اس میں ہمیں OLED پینل دیکھنے کو ملے گا جی ہے دوستو کافی اچھا ہے لیکن نورمل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں بات کروں ریزولیشن سائز کی 1080.400 پکسل کا ریزولیشن سائز دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں 120 ہز کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملے گا جی ہے کافی زیادہ دیکھنے کو ملے رہا ہے جن سمارٹ فونز میں ہمیں 90 ہز کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملتا ان میں بھی آپ کو اتنی ہی پرائیس دیکھنے کو ملتی لیکن اس میں ہمیں 120 ہز کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھی پرائیس کے اندر آپ کو ریفرش ریٹ بھی پروائیڈ کیا جا رہا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو اس فون کی performance wise کی یہ نہ صرف performance wise بلکہ camera wise بھی آپ کو تباہی دیکھ رہا ہوں ملے گا جیہاں دوستو بات کرتے ہیں performance کی تو اس میں ہمیں android 11 کا operating system دیکھ رہا ہوں ملتا ہے جو کہ ہر کسی فون میں دیکھ رہا ہوں ملتا ہے لیکن chipset exynos 1200 کا دیکھ رہا ہوں ملے گا اب یہاں پر cpu کی بات کی جائے دو اس میں ہمیں octagore کا cpu دیکھ رہا ہوں ملے گا لیکن ہمیں gpu اسپیکٹ نہیں ہے کہ کونسا دیکھ رہا ہوں ملے گا لیکن جیسے ہی اسپیکٹ ہوگا میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو اس فون کے variant کی تو اس فون میں ہمیں دو variant دیکھ رہا ہوں ملے گا جو کہ 8gb ram کے ساتھ 106gb memory دیکھ رہا ہوں ملے گی اور 8gb ram کے ساتھ ہی 256gb memory دیکھ رہا ہوں ملے گی اور ساتھ میں micro sd card کا support بھی دیکھ رہا ہوں ملے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو اس فون کی price کی تو پاکستان کی market میں جو اس کی expected price ہے وہ 60,000 اگر انڈیا کی بات کیجئے تو یہی فون آپ کو 30,000 کے راؤں دیکھ رہا ہوں ملے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فون ہمیں 60,000 کے راؤں دیکھ رہا ہوں ملے گا اس کی جو price expected ہونے والی ہے وہ 50,000 کے راؤں دیکھ رہا ہونے والی ہے مطلب اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں لیکن اس سے نیچے آ سکتی ہے اب یہاں پر اینڈیا کی market میں آپ کو 25,000 دیکھ رہا ہوں مل جائے گی اگر launch rate کی بات کی جائے تو اس فون کو April یا March کے اندر launch کیا جائے گا اور یہ بلکل expected ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو اس فون کے camera wise کی تو back side پر ہمیں quad camera دیکھ رہا ہوں مل جاتا ہے جو کہ main sensor ہمیں 64 megapixel کا دیکھ رہا ہوں ملتا ہے سنگڑ ہمیں 12 megapixel کا دیکھ رہا ہوں ملتا ہے اور third ہمیں 5 megapixel کا اور last بھی 5 megapixel کا دیکھ رہا ہوں ملتا ہے اگر selfie shooter دیکھ جائے تو ہمیں 32 megapixel کا دیکھ رہا ہوں ملے گا یہاں دوستو کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں ہمیں under display پر اس کا fingerprint sensor دیکھ رہا ہوں ملے گا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس فون کے battery کی تو 5000 image battery power دیکھ رہا ہوں مل جاتا ہے اور ساتھ میں 25 وارڈ کا charge دیکھ رہا ہوں مل جاتا ہے اور یہ ہمیں space location تو کافی اچھی provide کر رہا ہے look بھی اس کی اچھی ہمیں دیکھ رہا ہوں مل جاتی ہے اور یہ فون اگر ہمیں 50,000 کے round دیکھ رہا ہوں مل جائے تو بلکل ہمیں value provide کرے گا value for money رہے گا پاکستان کی market میں اور انڈیا کی market میں آپ اس فون کو buy کرنا چاہتے ہیں آپ اس فون کا انتظار کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو مجھے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور ساتھ میں bell icon تو بلکل press کیجئے گا تو چلیے گئیس ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں